ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے شہر حیدرباد میں گلستہ دو مہنے سے شدت کی گرمی سے عوام کافی پریشان تھی مر اللہ کی رحمت اچانک آج باروز منگل کو اچانک شام کے وقت آدھے گھنٹے کی بارش نے حیدرباد کے ساتھ ساتھ تلنگانہ ریاست کے حکومت اور عوضہ داروں کی پول کھول دی ہے آدھے گھنٹے کی بارش نے شہر حیدرباد کے علاقے میں کئی جگہ پر تباہی مچا دی ہے حیدرباد کے علاقے مشہور اور معروف جہاں پر بیزی علاقہ ہے اس ساتھ نگر سے یہ سے رگڑے پی جانے والی روڈ پر گھنٹوں بر تک ٹرافک جام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس ٹرافک جام میں کئی ایمبلنس کے لاوہ کئی لوگ گھنٹوں بر تک انتظار کرنا پڑا ہے اتنی ٹرافک جام ہونے کے باوجود بھی بڑی شرمنات بات ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک ٹرافک پولیس یا پھر ڈی آر ایف یا جیہ چمسی کی ٹیم موجود نہیں تھی آدھے گھنٹے کی بارش نے ڈی آر ایف اور جیہ چمسی کے لاوہ تلنگانہ ریاست اور سیاستدانوں کی پول کھول کے رکھ دی ہے نمبر ون تلنگانہ اور گریٹر ہیدراباد نمبر ون سٹی شہر ہے ہیدراباد کو صرف آدھے گھنٹے سے پچیس منٹ کی بارش نے عودے داروں کی ساتھ ساتھ تلنگانہ ریاست کے حکومت کی پول کھول دی ہے آدھے گھنٹے کی بارش کی وجہ سے گھنٹوں بھر تک ٹرافک جام نہ تو کوئی بارش کا پانی روڈوں پر کھڑ گیا جس کی وجہ سے لوگ کافی مصیبت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ یہ جیہ چمسی اور ہیدراباد کے شہر کے جیہ چمسی ڈی آر ایف ٹیم کے لاوہ تلنگانہ ریاست کے حکومت کی لا پروائی دکھنے میں آئی ہے آدھے گھنٹے کی بارش کی وجہ سے گھنٹوں بھر تک ٹرافک جام ہو گئی ہے کئی جگہ پر ہوایوں سے تیز ہوایوں سے تیز رفتار کی ہوایوں سے چھاڑے گر گئے الیکٹریکل وائر بھی گر گئے ہیں اور کئی جگہ پر بارش کا پانی کھڑنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مصیبت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے مگر نیند میں رہنے والی جیہ چمسی ڈی آر ایف ٹیم اور تلنگانہ ریاست کی حکومت کی لا پروائی اور حقیقت دکھنے میں آئی ہے اکثر پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے اوپر چننا اندر مٹھی اس طرح سے ہمارے شہر حیدر آباد کا حال بناوا ہے آپ دیکھ سکتے جگہ جگہ پر بیچ روڑوں پر گڑے اور کئی دس بیس منٹ آدھے گھنٹے کی بارش کی وجہ سے گھنٹوں ورد تک ٹرافک جام ہوتے جا رہی ہے یہاں پر جیہ چمسی اور ڈی آر ایف کی ٹیم ہو یا پھر تلنگانہ ریاست کی حکومت کی لا پروائی دکھنے میں آ رہی ہے بندر کے ہاتھ میں اینہ اسی طرح سے ہر سیاستدان کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہے صرف آ کر نام کے لیے کام کر کر فوٹو لے کر صرف اپلوڈ کر دیتے ہیں مگر عوام کے مساحل کو ہوا میں چھوڑ دے رہے ہیں ناظرین کم سے کم ابھی تو بھی جیہ چمسی اور ڈی آر ایف کی ٹیم ہوتے لنگانہ ریاست کی حکومت کو چاہیے نین سے جاگے عوام کے لیے صحیح روڈ کا انتظام کریں کیونکہ صرف بیس پچھس منٹ کی بارش کی وجہ سے ہیدر آباد میں کئی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے کئی جگہ پر بارش کا پانی روڈوں پر کھڑ گیا ہے اور کئی جگہ پر تیز ہوایوں کی وجہ سے الیکٹرکل وائر روڈوں پر گر گیا ہے اور کئی جگہ پر جھاڑاں بھی گرنے کی وجہ سے گھنٹوں بھر تک لوگوں کو روڈوں پر کھڑنا پڑا ہے ایک طرف شدت کی گرمی تھی اور ایک طرف راحت کی سانس لینے کے لیے عوام خوش ہوئی مگر خوشی کے ساتھ سادیاں پر اتنی ہی دکھ ہوئی کیونکہ گھنٹوں بھر تک لوگوں کو ٹرافک جام کا سامنا کنا پڑا ہے خاص کر کے شام کا وقت لوگ دفتر کو جا کر اپنے اپنی تجارت اور اپنے اپنی کام سے واپس ہوتے اس وقت پر اچانک آئی ہے بارش تیزی ہوایوں کے ساتھ جس کی وجہ سے ہر جگہ پر تقریباً چورتے پر بارش کا پانی گھڑوں میں کھڑنے کی وجہ سے لوگ گھنٹوں بھر تک روڈوں پر کھڑنا پڑا ہے یہاں تک کہ اس ٹرافک جام میں ایمبولنس بھی شکار ہو چکے ہیں کم سے کم ابھی تو بھی تلنگانہ ریاست کی حکومت اور جیہیچ ایم چیز ڈی آر ایف ٹیم کو چاہیے صحیح روڈ کا انتظام کرے جہاں پر مین ہولز کھلے ہیں وہاں پر وہاں پر ڈھکنے بھی نہیں ہیں تاکہ وہ صحیح انتظام کرے اور کئی جگہ پر روڈے ڈیمیج ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو کافی مصیبت اور مشکلوں کا سامنا کنا پڑا ہے ساتھی میں وہ حادثے کے بھی شکار ہو چکتے ہیں اب دیکھنا یہ چاہیے کیا نیند میں سونے والی حکومت نہیں ہے حکومت اور یہ عوضہ دارہ کیا اس حیدر آباد کو نمبر ون بنانے میں کامیاب ہوں گے یا پھر نظر انداز کریں گے ہم کو تو اس کا انتظار رہیں گا آئیے دیکھتے ہیں آج آئے آدھے گھنٹے کی بارش کے بارے میں ٹی وی لیون کی ایک خاص ریپورٹ ناظرین جو لوگ ہمارے اس ٹی وی لیون چینل کو یوٹیوب پر سبسکائب نہیں کیے ہیں فوری یوٹیوب پر سبسکائب کریے لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کھرنا نہ بھولیے ٹوٹر فیس بک اور انسٹرگام پیچ کو فالو کریے ٹھوٹر فیس بزند ٹھوٹر فیس بر Ruby